السلام علیکم، گوڑ مورننگ آج پھر رو رو کر تم آج کو نے ساری چھڑکیں بھیگا دی ہیں بس بھی کھڑ دو دیکھو سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے روپسے بارش بس چھنڈا چھنڈا موسم ہو جائے نا ایسے پانی نہ کھڑا ہو ایسا یہ والے پھولوں کتنی پیاری خوشبو آرہی ہے نا اندر یہ دیکھو دیکھو میرے در سے ہاتھ نہیں جائے گا ریکھتی ہاتھ جاتا ہے ہی نہیں نہیں دہتا ہے اسنی لمبی نہیں ہوں سار کسی لمبے بندگا بھی نہ جاتا کارسی دور آگا یہ ساری نیرے بنا دی تم لوگوں نے رو رو کر یہ دیکھو کتنے ماشاءاللہ سے پیارے ماما کی گلا موتیے کے پھول ہیں اتنے زیادہ توڑ کے لائیں ہیں اتنے زیادہ موسیل بھی بڑی پیاری ہے ان کی پیاری خوشبو آرہی ہے آج مجھے چھٹی ہے دیو ٹو رینی ویدر کی وجہ سے آج میں آپ کو پروپر دیخاؤں گے کیا کھا رہی ہو ناشتہ ایسا میں دہی کھا کے جاتی ہوں آج میں کھا رہی ہوں ہلوپوری اور میں نے جسے کہتے ہیں نا سنجابی میں گتابہ بنا کے ہلوہ بھی پیچ میں ایک پلیٹ میں کر دیا اور چھنے بھی میں نے کہا نا اتنی زیادہ میں کہاں پہ کروں کیونکہ بڑتن بھی بعد میں خود ہی دونے پھر تو خیر ایک چھنے کا نوالہ ساتھ تھوڑی سی پائٹ بیچ میں ایڈ کلین ہلوے کی تو بڑا بڑا ٹیسٹی سا بن جاتے تھے آج میں چھٹی تھی ہماری مہم کی طرف سے تو انہوں نے بولا بارش کی وجہ سے رینی ویدر کی وجہ سے آر چھٹی ہے پر مجھے نہیں لکھتا چھٹی ہونی چاہیتی خیر برحال چھٹی تھی تو میں نے کہا کہ چلو بالوں کی کیئر ہو جائے ان کو باش کر لیا جائے باش کر لیا جائے پر ابھی تیکنا ابھی آج کل بھی تھوڑا تھوڑا نہیں کہہ لگے کہ بارش ہوتی تب بھی پانی کھڑا لگتا ہے لیکن جب سردی آئیں گی تب اصل پہ چلے گا سردیوں میں ہی نمازیں پڑھنے کا زیادہ نزات اور فجر کی نماز پڑھنے کا بھی زیادہ سواب ہوتا ہے لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں اکثر بیچ میں سے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور تصویبیاں کھوماتے ہیں اور گندے عمل کرتے ہیں جب قسم سے اللہ قسم سے میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر آپ عمل ہی نہ کرو اس سے ہم مطلق گجراوالا میں جاتے ہیں اور ہمارے عجر کیا ہے ہمارے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ صرف ایک پرسن ہے دو پرسن ہے گنے چونے سام ہو ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے ایسے نیبرز میں رہتی ہیں بیٹا ان کا حافظہ قرآن ہے 43A بلوک ان کا بل برک لونے میں تصویر بھی کمائدان ہے اور امار ان کے استغفراللہ استغفراللہ اب سوچ بھی نہیں سکتے مصممم اور شکریہ کچھ جیسے مصمم جیsے سبزیوالی فکان پر سبزیوالی یہ ہے یہ دیکھیں ماریا چیز رہی ہے میکن سٹائل میں جیسے وہاں پر فروزن کریلیں ملتے ہیں ایسے وہاں پر پیکٹوں میں فروز ہوئے ملتے ہیں ایسے آگئی ہے ایٹ آئی میں نے بھی نام ہی لیا لائٹ نہیں پہلی کہہ لیتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں جب پک جاتے ہیں یہاں تو پاکستان رہنے کے لحاظ سے اچھا ہے مطلب کہیں کہ آپ ادھر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے سیکیورٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم سے زیادہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کیا سعودی عرب ہے نہیں پاکستان کیا دبائی ہے نہیں دبائی بھی نہیں کہہ سکتے پاکستان کیا وقت مدینہ ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا ہے میں کافروں میں رہتی ہوں مطلب ادھگید کے لوگ ہیں جو میں کہتی رہتی ہوں کہ جو انہوں نے ڈیوائسز لگائی ہیں اچھا میں کب سے یہ دیکھیں کرے لے اچھی لے تھے پکچر لے لیتی ہوں اس کے ایک باز ایسے پھول رہے ہیں تو یہ سارا سارے بال گرین گرین ہوئے ہیں اچھا میں بات کر رہی تھی اپنے ساری کیاریاں سائیڈ یارڈ فرنٹ یارڈ ساف ہوتی ہیں اور ادھر آکھیں گھٹر کے اوپر سارا سالن چاول پھینک دیتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں اگر چلو ٹھیک ہے کسی کے پودے لگے ہوتے ہیں کسی کے نہیں لگے ہوتے ہیں اپنی مرضی ہے جس کا گھار ہوتا ہے یا پھر جو رہ رہا ہوتا ہے کوئی چاہے رینڈ پہ بھی رہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی اتھارٹی ہوتی ہے اس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اتنے کوئی گھٹیاں نسل کے لوگ ہیں اتنے کوئی گھٹیاں نسل کے لوگ ہیں اللہ کی قسم اب یہ محرم ہے محرم، رجب، ذلحج رمضان یہ چار مہین ہیں جو حرمت کے ہوتے ہیں پر میں یہ گارنٹی دیتی ہوں یہ سارے دوست کی ہیں میں قرآن اٹھا گے کہہ سکتا ہوں سارے دوست کی ہیں اور جہنمی ہیں کیونکہ جو جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اللہ پاک نے جو جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں جہنمیوں کی دوست کیوں کی اب یہ سوال ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ حرکتیں دیکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں میں قسم سے کہتی ہوں کہ اگر یہ وہ دھو رہتانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے ساتھ بھی ان کی یہی حرکتیں ہونی تھی تو آپ لوگ پھر شاید کہتے ہیں کہ ہاں باقی بھی اب انہوں نے گوائی دے دیا ہے اور یہ جہنمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ مجھے ایک قیامت والے دن رسوانہ کرنا اور اس میں شاید ہی پتہ نہیں ہے وہ غلطی کہلو نعوذ بلا استغفراللہ یا پھر یہ کہلو کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جیسا کہتا نا چھتر پر ڈیڑ کرنا وہ ایک دفعہ ان کی کریں ان کی نسلوں کی کریں تو پھر یہ صدرتیں صدرتیں نہیں ہیں یہ جس طرح ابو جاہل تھا نا اس کا جاہل کا نام ابو جاہل کا نام جاہل ہونے کی وجہ سے پڑھا تھا اس کی اکڑ اور زد کی وجہ سے پڑھا تھا اس وجہ سے اس کو جاہل کہا جاتا تھا کہ وہ اکڑتا تھا غرورت تکبر کرتا تھا کہ نہیں میں ایسے ہی ہوں ایسے ہی ہے مجھے ایمان نہیں لانا اور لاس میں بھی اس کی گردن اکڑ گئی تھی جب وہ قتل ہوا تھا تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے یہ وہ ہے ہمارے ساتھولی بتتمیز آنٹی اس کو کام والیاں تک کہتے ہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اچھا اب یہاں سے دیکھیں یہ چاول پتہ نہیں پھینکے ہوئے کسی نے اور یہ کتنے گندے لگتے ہیں اپنے گھروں میں وہ ساف رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے گھائے رہے ہیں اب یہ اس طرف تو میں کہہ کی آئی تھی اب پتہ نہیں کون گندی نسل کا آپ ان کو کون تھے الکباد دوگے آپ لوگ تھوڑا آگیوں کے دیکھ لو یہاں پہ باہر سپائی کرتے ہیں سپائی والیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہمیں پانچ سو دیں ہزار دیں دو سو دیں حالا یہ گھر کے اندر ہی آتا ہے یہ اپسے ٹھیک ہوتا ہے اپس اس فیصل پہ ہے ہے آپ ہیں کہ یہ یہاں ایک اینگل پہ اچھا ہے میٹیو پہنگی ا م Laurel ایسی کس نے اسی ایس کھائی ایس کھائی ایس کھائی ایس کھائی اپنا بچپن کھٹا ہے نا ہاں کھٹا ہے نا ہاں کھٹا ہے نا ہاں نا ہاں کھٹا نہیں کھٹا روز کی طرح میں ہو رہی ہوں کیار بالوں میں بشکنڈا رہ گیا ٹائم میں رپس تھوڑا ہے تو میں کب ویلوگ کی سٹارٹنگ کر لوں ویلوگ کی سٹارٹنگ کیا کروں میار مجھے تو بس یہ کہ جو جو میرا ویلوگ دیکھتا ہے نا جو جو بھی دیکھ رہا چاہے میرے گزران والا سٹی سے لہور سے تو تم لوگوں کو یہ تم لوگ کا رائٹ بنت ہے کہ تم لوگ پتہ کرو تم لوگ پولیس کو آرمی کو بولو کہ ایسی گزران والا بلبرک لونی میں یہ یہ چینل میں آپ ان سے کنٹریکٹ کر لیں ایسے گھروں کے باہر ڈیوائسز لے کی ہوئی ہیں کہ تم سب لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کیونکہ کل کو تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہونا ہے میں تم لوگوں کو بتا دوں یہ ہے آئی ٹھنک یہ ہمارے سامنے والے سائٹ پہ کو پسنی دودھ لے کے آئے کے لسی لے کے آئے ہیں تو دوسرا پتہ نہیں کون ہے انیویس ہمجھے بلوگ منا نا یہاں پہ کتنا کھلارا پڑا ہوئے ہیں اچھا دو انکل جا رہا ہے جو ساتھولی کی بات کر رہی تھی نا کوسر کی فورٹی تھری اے گل برک گجرونی کسی کو اس کی بیٹی کا نمبر چاہیے ہو تو آپ لوگ کو ایزیلی مل جائے گا میں نہیں پروائیٹ کرتی ان کا کام یہ ہے مطلب تم لگ سمجھے ان کے کام کیا ہے تو یہ کیا کہتی ہوتی تھی کہتی تھی کہ یہ ان کی ماں جو ہے نا مطلب وہ جو دو انگل گزرے ہیں نا ان کی ماں کیا کرتی ہے ڈھونگ کرتی ہے بیماری کے اب استغفراللہ جب یہ خود بڑھاپے میں جائے گی تو پھر لگے گا پتا اس لئے میں کہتی ہوں کہ مجھے اس طرح کی عورتیں اس طرح کی لوگ نے پسند جو تصویریں گماتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں میں تیار عملے نہیں لگی تو بٹا میں جا رہی ہوں ان کے باہر ایک شوالہ بھائی آگیا یہ میں کلاس پر ہوں اور یہ کلاس ہے کلاس کا گروہ اس کام سے جلدی سے کٹو اور مجھے سے کام کروانا ہے آپ اسے پائیمنٹ لینی پڑنے ہو جائے